سرکار کی ٹیم نے مرچہ سمال رکھا تھا تو وہیں آنان فانان میں تقریباً آدھا جردن سے زیادہ ادھک لوگ گھائل ہوئے اور شکوشل نکالنے کا سیویل اسپتال بھی ان کو پہنچائے گیا گھٹنا کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے سیم یوگی سمیت بڑے علالہ آدھکاریوں نے سیویل کا دورہ کیا تو وہیں اگنی کانڈ کی جانچ کروانے کے بھی عادیش دیے گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہوتل میں ان چار موتوں کا ذمہ دار کون ہے یا پھر مالی کی ساتھ گھاٹ سے ہوتل میں بنائے گیا جگار سے بھروسے سبی مانکوں کو اینو سی بھی لے لی گئی اس خبر پر ہمائے سمواداتہ آپ کو بھی جانکاری دیں گے کہ اب تک کیا اس پہ اپ ڈیٹ رہی ہے آپ کو بتا دیں اس خبر پر ہمائے ساتھ ہمائے سمواداتہ ویبانشو موجود ہے ویبانشو صبح صحیح آپ لگاتار اس خبر پر بنے ہوئے ہیں اور پر پر کی جانکاری آپ کے پاس کو لے کر موجود ہے اس سمیے کیا حالات ہیں اور صبح 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 تک کیا کیا پوری چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ وستار دیں چیزوں کو بتائیے جی منی صاحب کو بتا دیں کہ لخنو کے حجرت گنج علاقے میں بنے ہوتل لیوانہ میں آگ لگنے کی خبرے نے آج خوب سرکھیا بٹوری ساسی ساتھ آج دیکھا جائے تو اتفردیس کے جو تمام گرمانے میتا ہیں جو تمام لوگ ہیں وہ اس معاملے کو لے کر اگنی کان کل لے کر ایک طور پر زمگین ہے ساتھی ساتھ ہے جہاں ایک طور پر جمعہ دوانوں پر سوال اس سے ہوئے رہا رہا ہے کیونکہ جو لیوانہ ہوتیل ہے وہ تیس کمرے کے ہوتیل ہے جس میں آپ کو بتائے کہ اٹھارہ آتیسی لوگے تھے ساتھی ساتھ ہے وہاں ہوتیل کے تمام کمکاری تھے اور وہیں اگر بات کی جائے تو تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس ہوتیل کے اندر میں جو فائر سیپٹی کے نورم ہوتے ہیں وہ جو موقع پر پائے گئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کمیاں پائے گئی ہیں ساتھی اس کو لے کر اب جو پرشاشن ہے وہ شیب جو لکھنو کی منڈرائیوکت ہے ساتھی ساتھ کمیسر و پولیس ہیں ان کی ادھیکسہ میں جاتھ کمیٹی کی ٹیم بنائی گئے مکشمنطری کی دبارہ جو پوی طرح سے جاتھ کرے گی کہ آخر کم کارنوں سے یہ حادثہ ہوا وہیں ملی جانکاری کے اندر ساتھ ستوہ سے کھرار آ رہی ہے کہ جو موت کی سنکسیہ چار سے اس میں دو کا اضافہ ہوا ہے اور کچھ ہی سمیں میں جو زیڈ باڈی ہے وہ سویل اسپتال آئے گی اس کے بعد یہ کہنا صاف ہوگا بھی یہ ستر کہہ رہے ہیں وہیں آپ کو بتائیں منیج جی کی جو ہوتل لیوانہ گروپ کے مالک ہیں ان کی پوسکاچ ہو رہی ہے پولیس کی گرفت میں لیے گئے ہیں راحل اگوال روحیت اگوال اور سمیر اگوال یہ تینوں بھائیوں کو ابھی گرفت میں لیا گیا ہے اور دو بھائی ابھی تکال تکال میں دیکھا جائے تو وہ حجرت گنج کوتوالی میں موجود ہے تیسے بھائی کی بھی پوسکاچ اور ان کی کھوچبین ہو رہی ہے اور ان سے ساتھ طور سے پولیس کا یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے جب پریدھان تھا جو آپ کا ہوتل تھا جب اس میں پیرس ٹی کے ویورس تھائیں نہیں تھی تو کیسے سنچالیس ہو رہی اس میں کہیں نہ کہیں جو اگنی سمن بھائی کے ادھکاری ہے کمچاری ہے ان کے بھی جو نپنے کی باتیں کی جاری ہے کیونکہ دیکھا جائے تو آخر اس سے بڑے ہوتل افضیوں کی شکمسید ہے ساتھی ساتھ نامی گیرامی لوگ یہاں آتے تھے تو آخر کس طور سے اس کو اگنی سمن بھائی کی طرف سے N.O.C. دی گئی کیونکہ اس کے پاس جانتاری کے مطابقے سے ہوتیل کے اندر میں پانی کی سٹوریز کی بھیوستہ نہیں تھی جس کے چلتے یہ حادثہ ہوا اور وہیں اگر بات کی جائے تو سارے چاہت بجے آگ لگی اور آٹھ بجے کے قریب اس سے ہوتیل جو پساسم تھا وہ آگت ہوا تو کہیں نہ کہیں جو پیار سیسٹی کی وہ پوری طرف سے سپیل ہوئی وہیں آپ کو بتائیں اس کو لے کر مکھے منتری اور ساتھی ساتھ اپر مکھے منتری بریجیس پارٹنک نے کہا کہ اس معاملے کو نشپکستہ سے جات کی جائے گی پاردرستہ سے جات کی جائے گی اور بیدھورت کارلائی کی جائے گی دوسیوں پہ وہیں آپ کو بتائیں منیز زی کہ جو چار بریتو کی اب تک پسٹی ہوئی ہیں ان کے نام بھی آ چکے ہیں جس میں شویقہ ارتچیا گرنور آنند شاہیبہ کور اور امان گازی یہ چار رکھیوں کی پہچان ہو چکی ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر بریجیس پارٹا جا رہا ہے اور جو مبتک ہیں ان کے پریجن اسپتالوں کے اندر میں بہت ہی بھاوک پل دیکھنے کو ملنا ہے جہاں ایک طرف مبتکوں کے پریجن ہیں تو وہی جو جاباز کے جن کے بدولہ سے آج اگنی کانڈ میں کابو پائے گیا اس میں کئی سارے فائر فائٹر بھی چوٹیل ہوئے ہیں گھائل ہوئے ہیں ان کا بھی مبترہ سے ان کا نیگوانی بیشیس دوکٹر کی نیگوانی اور اس اگنی کانڈ پہ کابو پائے گیا اور آپ کو بتائیں منیج دی کی ایسے کئی سارے آج گرجنوں کی سنکھیا میں فائٹر جو فائر فائٹر تھے ان کے اچھت پریاد کے بعد اسے آگ پہ کابو پائے گیا وہیں آپ کو بتائیں کہ مانکوں میں اینورسٹی بھی بغیر جو چل نہیں تھی ہوتیل اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو رساسن اور ہوتیل کے جو مالک تھے اس کی ستارٹھگاٹ سے چلنا تھا تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو جانج کمیٹی بنائی گئی ہے ساتھی ساتھ اب یہ تتکال میں اگر بات کریں تو موقع پر فورنسک ٹیم موجود ہے میوانا ہوتیل پہ جو تمام دستاویجوں کو کھنگال لئی ہے جس سے آگ کی لگنے کی جو وجہ ہے وہ سامنے آ سکے اب یہ دیگر دیگر معاملہ پردیس کے تاتھ ساتھ نسل خبروں میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ جو فورنسک ٹیم ہے اس کی ریپورٹ کب تک آتی ہے اس پر کیا ساف ہوتا ہے جی منی جی بیبانشو دیکھنے میں اب یہ بلکل ساف آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں الڈی اے کس میں بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے الڈی اے نے جان جاننے کے واوجود بھی اس کو جو ہے نوٹیس بھیجی تھی اس کے بعد بھی اس پہ اجھکاریوں نے اس کو پاس کیا کہیں نہ کہیں بہت بڑی ساتھ گار تھی اس بسٹا چار میں جس میں آج یہ نتیجہ دیکھنا کو بلنا ہے کہ کم سے کم اٹھارہ کے آس پاس آج جو ہے سیویل ہاؤسپیٹل میں ان کا علاج چللا ہے اور چار سے پانچ لوگ کی دیتھ ہو چکی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہوتل میں امرجنسی ایکزیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتل میں امرجنسی ایکزیٹ کا انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ گھٹنا ہوئی کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو جو الیکسٹریٹ ہوتی ہے بزلی کی بیوستہ ہوتی ہے اس کو پوری طور سے کاٹ دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ نے لیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پہ لیکھا ہوگا کہ آگ لگنے کے دوران آپ شیرہیوں کا پریغوک کریں تو کہیں نہ کہیں جو شیرہیاں تھی وہ لوہے کی بنی تھی اور جس کے مجھے سے لوگ آسانی سے باہر ایکزیٹ نہ کر سکے اور پچے رہ گئے دیوے دیوے اس میں بھوا بھر دھر گیا اور اوکسیجن کی لیول کم ہونے کی وجہ سے لوگ بہوست ہو کے گرنے لگے اور لگ بھا کے دیڑ گھنٹے کے ریسکیو کے بعد جو وہاں اٹھارہ مہمان رکے تھے اس میں سے چودہ لوگوں کو نکال لیا گیا اور چار لوگوں کی اب تک مرتی ہو چکی ہے وہی چطروں سے ملی جانکاری کے انشار دو لوگ کی حالت ناجک ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چھویل اسپتال میں ہیں مگر یہ ساپ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اگر دیکھیں تو چھویل اسپتال آج ہائی میڈیا حب بن چکا کیونکہ ہر ایک گیٹ پر میڈیا کی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اسپتال پرشاشن کے اندر بھی ہر کم ہے اور وہ پوری نگرانی کے ساتھ پوری سکویتا کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انہونی نہ ہو ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو LDA کی سنرکھن میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ سنرکھن میں یہ ہٹیل چلنا تھا جس میں تمام NOC اور ریپورٹ کاغذ بھیجنے کے باوجود بھی ہٹیل پرشاشن اپنا گیر جب میں درانہ روئیہ اپنایا تھا جس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب آگے کی کاروائی دیکھنے والی ہوگی اور وہیں اگر دیکھا جائے تو مانکوں کے ادھار ساتھی ساتھ کاغذات ان سبھی چیزوں کو پہلووں کو جو ٹیم ہے وہ جانت کرے گی اور بات کریں تتکال میں تو جو ہٹیل کے مالک ہیں ان سے بھی پوستاچ ہو رہی ہے پوستاچ کے بعد یہ ساتھ ہو پائے گا کہ آگے جو کاروائی ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا وہیں آپ کو بتائیں کہ ستو ستو بتاتے ہیں جس میں ہوتیل میں آگ لگی اس میں فائر ایلاب وہاں بزا نہیں تھا اور ساتھی ساتھ اس کو لے کر الیٹ نہیں ہوئے اور فائر ایلاب بزنے کے بعد جو کرن ہے اس سے پانی نہیں نکلا کچھ جگہوں پہ فائر ایلاب بجے سے کچھ پانی نہیں نکلا عام طور پر جب انو سی دی جاتی ہے تو بیسے مانکوں کو نومز کو دیکھتے ہوئے انو سی دی جاتی ہے اگر کچھ نورو پہ کچھ منجیلوں پر اگر یہ الام بجے ہیں تو پانی کا چھرکاو کیوں نہیں ہوا ہے تو کہیں اس کے بعد اگلی سمن کو کی طرف سے جو سیلینڈر دیے جاتے ہیں اس کا استعمال نہیں ہوا ہے تو کہیں کہیں جو صبح کا سمیں تھا اور ہٹیل میں عام طور پر دیکھا جائے تو سنناٹا سا پسرا ہوا تھا جس کے بعد آگ نے اپنے بکوال روک لیا اور لگھا چار لوگوں کی زندگی ختم ہوئی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب جانچ کمیٹی جانچ دیتی ہے ساتھی ساتھ گرفتاری ہوئی ہے مالکوں کی تو اب جو ہٹیل مالک ہیں ان سے ان کے اوپر کیا کاروائی کی جاتی ہے اور ابھی اگر بات کریں تو ہٹیل کو سپیل کر کے آگے کی کاروائی بزرک کی جاری ہے جی منیزی جی ویوانشو جی ویوانشو آج آپ نے صبح سے لے کے اب تک پل پل کی اپڈیٹ دی ہے خبر پہ آپ کنچنو بنے رہیے گا اپڈیٹ پہ نظر رکھئے گا آپ کا بہت بہت دھانے باد سبسپا پرموک اوم پرکاس راجبر پر کئی آروپ لگے ہیں وہیں آج سنوار کو انہیں ایک بڑا جھٹکہ لگا بتا دیں سبسپا کے راستری اپادیاک صحیح تیس لوگوں نے سنوار کو پارٹی اسطیفہ دے دیا بتا جا رہا ہے کہ ان نیتاؤں نے پارٹی اسطیفہ دینے سے کے بعد آروپی راجبر پر گمبیر آروپ لگائے ہیں آپ کو بتا دے کہ آروپی راجبر کے بہنوئی ہیں مہند راجبر جنہوں نے اپنے تیس ادستوں تیس پتاتکانیوں کے ساتھ آت تیاک پتر دے دیا ہے آج کام پھرنس ہم سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے پد سے اور پارٹی سے آج اسطھیفہ دے رہا ہوں ہم سمسط کاریہ کرتا اسطھیفہ دے رہے ہیں کیوں سمسط کاریہ کرتا اس بات کو لے کر کے اسطھیفہ دے رہے ہیں کہ اوم پرکاس راجبر جی اپنے لڑائی سے بھٹک چکے ہیں آج کاریہ کرتا اپنے کر رہا ہے کاریہ کرتا کی کافی اوپی اچھا ہوئی ہے جس کے وجہ سے ہم کاریہ کرتا آج پارٹی سے ساموہ ہم آج پچیس سے تیس لوگوں کی سنکھیا میں اسطھیفہ ہم لوگ پارٹی سے دے رہے ہیں اس خبر پر ہمارے لکھنو سے سموات آتا گورو جڑ چکے ہیں گورو آج سبسپا سے اوپرکاس راجبر کے بہنوئی نے اسطیفہ دے دیا اور ان کے ساتھ تیس سیوگی کارکرتاؤ نے بھی اسطیفہ دیا پتادکاریوں نے اسطیفہ دیا کیا وجہ آپ مانتے ہیں اسطیفہ دینے دیکھئے اوپرکار آمیتا سے اپنے بیانوں سے کرچہ میں رہتے ہیں ابھی حال میں دیکھا انہوں نے سپا سے گرمین توڑ دیا سپا پا لگا تھا آروپ پتار کو دور چل تھا ایسی بیٹھنے کی بات ہو یا ناو تننے کی بات ہو لگا تار آخر اکھلے زیارہ عملہ راہی تھی انہوں نے دیکھا رہا تھا کہ اوپرکار آنے سمیہ میں کسی کبھی ساتھ چھوڑ چکتے ہیں کسی دامان تھام سکتے ہیں اور ہوا بھی اپنا رسطہ الگ کر لیا جو کٹ بند جو کی برہنسو چنو میں گیا اس کو ٹوڑ جیا گیا پھر آبی ماملہ مہیند راستی پیدا انہوں نے سمیہ آروف لگا پارڈی دی شکریہ چیز چیز کی راستی چکی بند چیز گریب آہ پچھڑوں کی لڑائی لڑی چکے پر بھول چکے ہیں اس کے لاب میں چلتے ہیں مکتہ انساری کو بڑا بھائی بھولتے ہیں مکتہ انساری کی بار پر چلتے ہیں اس طرح کے تمام آروپ ان کے دورہ لگائے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے سٹھیپا ریڈیا یا تکی اپنی ٹوپی بھی اتار کرنے میں بندھ پر رکھ دی تو نشروفیہ وہ انپکہ راجبار کے لئے جھٹکا بھی ہے کیونکہ انپکہ راجبار لگاتار سکری راجبار بنے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آنگے بڑھیں گے مہین راجبار نے جو کی راستی پادرس تھے ان کی بہنوی بھی ہیں انہوں نے سٹھیپا دیا جو کہیں نہیں کہ انپکہ راجبار کی مسکلیں جو ہے وہ بڑھنے بڑی بات یہ ہے کہ انپکہ راجبار کے بہنوی ہیں بہند راجبار اور یہ کافی قریبی رشتہ ہے اس کے بعد بھی تیس پتہ دکاریوں کے ساتھ انہوں نے ٹیک پتہ دے دیا ہے راجبار پارٹی سے یہ بڑا چندہ کا عشاء ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک عروب بھی لگایا ہے کہ یہ مختار انساری کے قریبی ہونے کے قرآن تو کہیں نا کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پارٹی میں کچھ ایسا تھا جو ان کا سمان نہیں ہو پا رہا تھا دیکھئے مریض میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ مہین راجبار نیا نام نہیں ہے مہین راجبار کو کبھی حال میں چناب ہوتا تو صبح اسپا کے راشتے انپکہ راجبان نے ان کو مختار انساری خلاف ہی چناب بتا رہا تھا چناب ہار گئے تھے بائیس کو چناب پر اس کے بعد سے لگاتار بنے رہے اور لگاتار بوسٹ پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے اب یہاں پر بچہ دھارہ کی کیا بات ہے بچہ دھارہ ملے کی نہیں ملے یہ آروپ دور جاری ہیں میرا کوت آیا کہ بتاتے ہیں مختار انساری بڑا بھائی مانتے ہیں کی بات پر چلتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جس بات کو کرنے کے لیے امپکہ راجبار راجبار میں آئے تھے اب بات بات چکے ہیں جس ویسے مہند راجبار نے ان کی پارٹی کو چھوڑا گروہ اس خبر پر بنے رہنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھانے بارے جی جی سہجاں پور سے سپا کے راستی ادھیکش اور پور مکمنتی اکلے شادو کے نردیش پر جنپا سیٹا پور میں لہر پور سے سپا ویدھائک انیل ورما نگر نگم مہا پور کے چناؤں کی تیاری کے لیے پہنچے ہیں بجلی پورا استیت سماجوادی پارٹی کے جلہ کارالے پر ان کا نو نرمان ورطمان سماجوادی پارٹی کے جلہ ادھیکش تنویر خان کے نتوت میں نتاؤں اور کارکرتاؤں نے فول مالاؤں کے ساتھ جوڑ دا سواگت کیا اس موقع پر دد رولی ویدان سبا سے پور سپا پتیاسی راکیش راجیش ورما پور سپا پتیاسی اپیندر پال سنگھ رہے موجود پھر بھاری آئے ہیں ماننی ویدھائی کانیل ورما جی راشتی ادھیک جی کے نردیش پر ماننی اکھلی شہدہ جی کی نردیش پر سب سے بڑا سب سے پہلا پوائنٹ ہے سماجوادی پارٹی کو بوت اسطر پر مضبوط کرنے کے لیے ستستہ ابھیان جو چلائے جا رہا ہے ماننی راشتی ادھیک جی کے نردیش پر اس کو ہم کو بوت اسطر پر پرتی ایک بوت پر سکریہ ستست بنانا ہے اور سماجوادی پارٹی کو مضبوط کرنا اس کے ساتھ ساتھ اسطھانی نکائے کے چناؤں قریب ہیں نگر نگم کے جو شاجہاپور میں نگر نگم کے ہمارے پرباری بھی بنائے گئے ہیں میر کے چناؤں کے لیے اور پارشت سمبندی چناؤں کے لیے سہجہانپور آنے کا مطلب نگر پالی کا چناؤں اور سدستہ ابھیان جس کو تیزی پکڑانا ہے سدستہ ابھیان سب سے پرسم کام ہمارا ہے جس کو ہم لوگ چاہتے ہیں پوری طریقے سے سدستہ ابھیان چالو ہو جائے یہ ابھیان جب تک ہر بوت پر ہمارا سکریہ میمبر نہیں بن جائے گا تب تک چلے گا آپ کو بتا دیں کی ان کا نیورتمان سبادی پارٹی کے جلہ ادرکش تنویر خان کے نیتویت میں نیتاں اور کارکرتاؤں نے فول مالا سے جوردہ سواگت کیا اس موقع پر دلدرولی ویدان سبازے پور سپا پرتیاسی راجش ورما اور پور سپا پرتیاسی اپیندر پال سنگھ موجود رہے ہیں کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی ہے ملاقات کی ہے نکاہ چناؤں کو لے کے بھی ان کی کو چرچائیں اور دوزاد چوبیس کو لے کے بھی کچھ روپ رکھا ضرور بنائی گئی ہوگی بزنور تھانہ کتوالی شہر میں فرضی دروگا نے نوکری دلوانے کے نام پر فرضی جوانی لٹر کے ساتھ دبوش لیا گیا ہے وہیں فرضی دروگا گاؤں میں روب دکھاتا تھا اور فرضی طریقے سے معصوموں کو اپنے جال میں فسا کر انہیں نوکری دلانے کے نام پر پیسہ لیتا تھا وہیں پولیس نے فرضی دروگا کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے یہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ دروگا نوکری دلانے کے نام پر فرضی کاغذ دے کر لوگوں کو بے کوب بناتا تھا اور موٹی رقم اٹھتا تھا انہوں نے پیسے کے بعد میں سے بلایا تھا اس لیے پہنڈا رہا ہے آجہ ہاں پھرڈی کو لیتا دیا تھا کیسا پھرڈی آجہ کس کو برتی کرانے کے لیے دیا تھا ان کے پریانزو کے بھائی کو چھوٹے والوں نے دیا تھا آجہ کیا کہا تھا پھرڈی میں نوکری لگوانے کے نام پر آم لوگوں سے دھوکھا دھڑی کر کے پیسے لیتا تھا پھرڈی جوائننگ لیٹر دیتا تھا دو لوگوں کو جوائننگ لیٹر کل دینے آیا تھا جس سوچنا پر پولیس نے اس کی گرفتاری کی پورگ میں بھی بیگت وارسیا تین لاکھ ستر ہزار روپے ایک بیگت سے لے کر اس کی بھی نوکری لگوانے کے لیے اسی طرح سے پریانزو نے کیا تھا دھوکھا دھڑی کرنے کا اس میں بھی بھکرمہ لکھا گیا تھا اور اس کی گرفتاری کی گئے تھے اتنا حوصلہ بلند ہو گیا ہے کی فرجی دروگہ بن کے لوگوں کو تھگی کا شکار بنایا جا رہا ہے فرجی جوائننگ لیٹر دے کے لوگوں سے پیسہ اٹھا جا رہا ہے کتنا منوبر بڑھ چکا ہے ان اپرادیوں کا بزنور تھانا کتوالی شہر کے فرجی دروگہ نے نوکری دلانے کے نام پہ جوائننگ لیٹر تھما دیا اس خبر پر ہمارے سمواتاتہ بزنور سے تشار ورما جھوٹ چکے ہیں تشار فرجی دروگہ بن کے جوائننگ لیٹر تھما دیا جا رہا ہے لوگوں کو یوہوں کو کیا جانکاری ہے آپ کے پاس لیکن منیش میں آپ کو بتاؤں یہ بزنور کوتوالی شہر شہر کا ماملہ ہے جہاں پر ایک سینٹی کمار نام کا ایک یوگ تھا جو مارکٹ سے ایک دروگہ کی بردی خریدتا ہے اور اس کے ستارے بھی خریدتا ہے مطلب کہ پوری یونی فارم خریدتا ہے اور اس کا یہ کام بہت پہلے سے چل رہا تھا لیکن اس کا آج کھلا سا جب ہوا جب ایک ویکتی دوارہ اپنے بیٹے کی نوکری لگانے کے نام پر اس کو ایک لاکھ روپے دے دیئے تھے اور وہ ڈائرٹ بھرتی کے لیے ایک لاکھ روپے اس سے لے لیے تھے اور آج اسے جواننگ لیٹر دینے جا رہا تھا اس کے گھر پر لیکن جب اس فرجی دروگہ نے چار لاکھ روپے کی اور ڈیبانڈ کری تو اس ویکتی کو پتہ چلا کہ یہ فرجی دروگہ ہے تو تتکال پولیس کو سوچنا دی گئی اور پولیس نے ایکشن لیتا ہوئے یہ وقت کو گرفتار کر لیا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو مارکٹ میں بردی بھی کر رہی ہے اس پر بھی کسی طرح کی لگام نہیں لگ پا رہی ہے اور یہ فرجی دروگہ اب تک کتنے لوگوں کو چونہ لگا چکا ہے یہ سوچنے والی بات ہے جائیسی بات ہے تشار اگر ایک یہ کیس سامنے آیا ہے جس میں پکڑ لیا گیا ہے اور اس نے کھلاسا ہوا کہ چار لاکھ روپے کی ڈیمانڈ رکھ دی گئی تھی تو اور لوگوں سے بھی اور بھی لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے شکار بنے ہوں گے اس فرجی دروگہ شکار بنے ہوں گے کیا اس سے کچھ قبول نامہ اور کچھ ہو پایا جی دیکھیں ابھی جو پرتھم جسٹہ سامنے آیا ہے جو پولیس دوارہ جو بتایا گیا ہے یہ ابھی ایک ہی معاملہ بتایا گیا ہے لیکن ابھی اس سے چھانوین کی جاری ہے باتچیت کی جاری ہے کہ اب تک اس نے کتنے لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے فرجی دروگہ بن کر اور کتنے یوباؤں کو ایسے اپنے جہاں سے میں پسا کر اس نے فرجی جوائنٹ لیٹر سوپے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ویپاری نیتا ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو باجاروں میں وردی بک رہی ہے کھلیاں بک رہی ہے شاشن پر شاشن دورہ کوئی روک نہیں لگایا جاری تو ان کا کیا کہنا ہے میرا نام منیش تیاگی اس پر پاوندی بلکل لگنی چاہیے ایک لیسنس آلڈر ہونا چاہیے کلکٹیٹ کے اندر وہاں سے سارے لوگ جو پرموشن ہوئے ہیں یا پولیس میں نئے بھرتی ہوئے ہیں وہاں سے سارے لوگ وہ کارڈ دکھائیں گے اور اپنا سامان خریدنے کا کام کریں گے اس طرح سے باجار میں کھلے ہام بک رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں سرکار کا بھیلئر ہے سرکار سو پرشنٹ بھیل ہو رہا چکی ہے یہ اس طرح سے دھوئے چلے گا کہ تم نے کہیں سے بھی گئے اور جا کے وردی کھرید لیا اور جا کے لوٹ مچائی کرنے کا کام کر دیا یہ پورے پردیس کے اندر چل رہا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے یوگی جی کو اسٹیفہ دینا چاہیے اگر نیتکتہ تھوڑی سی بھی باقی ان کے اندر ہے ورنہ لیسنس بنوائے اور وہ لیسنس آلڈر سے سارا سامان کھریدا جانا چاہیے اور ان کے خلاب کانونی کار روائی ہونی چاہیے دیکھیں منید یہاں پہ یہ سماجی کارے کرتا ہے ان کا اس طور پر کہنا ہے کہ باجار میں جو وردی بکری ہے کھلیاں بکری ہے اس پہ لگام لگنی چاہیے یا لیسنس کو شاشن پرشاشت کو انہیں دھارت کرنا چاہیے جی دوسار اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت فلاہ چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار